چلیں آج بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے پٹھوں کے تناؤں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور کیوں اس موسم میں آپ کو پٹھوں اور جوڑوں کا درد ہوتا ہے اگر آپ ہائی کارپ ڈائیٹ لیتے ہیں مطلب ایسی خوراک کھاتے ہیں جس میں چھنہ وارٹا ریفائنڈ میدہ بریکفا سیریلز پاستہ پیزا یا سموسا پکوڑا شامل ہیں تو آپ نشانے پہ ہیں کہ ہائی کارپ ڈائیٹ آپ کی باڈی میں انفلمیشن یعنی سوزش کرتی ہے یہ آپ کے پٹھوں میں تناؤں کی وجہ بنتا ہے آپ کی باڈی میں گلوکوز لیولز کو ڈسٹرپڈ کرتا ہے اور باڈی میں گلوکوز لیولز ڈسٹرپڈ ہونے کی وجہ سے آپ خود کو تھکاوہ محسوس کرتے ہیں باڈی میں آئرن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے آپ کی باڈی میں زیادہ آئرن جمع ہونے کی ایک بڑی وجہ ہائی کارپ ڈائیٹ ہے ضرورت سے زیادہ آئرن سپلیمنٹس کا استعمال بھی اس کی زیادتی کی وجہ بنتا ہے آئرن ہماری باڈی میں سے جلدی نکل نہیں پاتی ہے باڈی میں فائبروسس یعنی سختی کی وجہ بنتی ہے سوزش کی وجہ بنتی ہے یہ فائبروسس اگر جگر میں ہو جائے تو یہ جگر کے کینسر کی وجہ بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان سب چیزوں کو اپنی خوراک سے نکالنا ہے جو آپ کی باڈی میں زیادہ آئرن کی وجہ بنتی ہے اس میں بیف شامل ہے کسی بھی قسم کا ریڈ میٹ شامل ہے اس میں آپ کے سارے کوکنگ آئلز شامل ہیں سویا بین آئل سورج مکھی کا تیل بنولے کا تیل کورن آئل ان میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کی بھرمہار ہوتی ہے انسیچوریٹڈ فیٹس کی بھرمہار ہوتی ہے یہ آئل ہیٹ کرنے پہ بہت جلدی آکسیڈائزڈ ہو جاتے ہیں انسٹیبل ہو جاتے ہیں کیمیکل پیدا ہو جاتے ہیں ان میں جو ہماری باڈی کے لیے زہر کا کام کرتے ہیں ان آئلز کی تیاری میں خطرناک قسم کے سولونٹس ڈالے جاتے ہیں جو باڈی میں انفلمیشن کرتے ہیں سٹیفنس کرتے ہیں باڈی کو تناؤ کا شکار کرتے ہیں جوڑوں اور پٹھوں کی درد کرتے ہیں آپ انہیں تبدیل کر سکتے ہیں مکھن سے دیسی گھی سے کوکونٹ آئل سے ایکسٹر ورجن آلیو آئل سے صحت کے لیے جو مفید آئل ہیں ان پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو میں صرف ہلکا سا ٹچ کریں گے کہ یہاں ٹاپک مختلف ہے آپ کی باڈی میں اگر بہت زیادہ اومیگا سکس جا رہا ہے اور اومیگا تھری کی کنزمشن کم ہے تو باڈی ایم بیلنسٹ ہو جائے گی انفلمیشن بڑھے گی اور ایونچولی آپ کے جسم میں بیماریاں بڑھیں گی تو صاف کھانا کھائیے ستھرا کھائیے سادہ کھائیے مسئلہ یہ ہے کہ سادہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور انسان کی بنائیوی سنتھیک چیزیں سستی ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مہنگے اور سستے کی بحث وہاں ختم ہو جاتی ہے جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ صحت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں جگر اگر فیل ہو گیا تو کیا کریں گے کس کے پاس جائیں گے دستہ سال کی ویٹنگ لیسٹ ہے اگر کسی اور کا ڈونیٹ کیا ہوا بھی آپ کو لینا ہے اومیگا تھری پہ واپس آتے ہیں تو سب سے بڑا سورس ہے مچھلی اگر مچھلی نہیں کھاتے ہیں پسند نہیں ہے یا ویجیٹیرین ہے تو اومیگا تھری سپلیمنٹس فش آئل سپلیمنٹس آپ لے سکتے ہیں اور پھر سے وہی بات کہ انسان کا بنایا ہوا سستہ اور نکلی سنثارٹک سپلیمنٹ صرف آپ کے پیسز آیا کرے گا آپ کو اورگینک سورس کی طرف جانا ہے سپیشلی اگر ویجیٹیرین ہے تو اومیگا تھری کے لیے آپ کو سپلیمنٹس لینے پڑیں گے یس الگ بھی اومیگا تھری کا سورس ہے لیکن آپ کتنی کھا سکتے ہیں دیکھیں یہ ایسنشل فیٹی ایسٹڈ ہیں جن کے بغیر آپ کی باڈی نارمل فنکشن نہیں کر پائے گی پتھوں اور جوڑوں کے درد کے لیے اگلی چیز ہم نکال کے واپس ہڈیوں میں بھیجتا ہے وائٹمین بی تھری کی کمی بھی پتھوں اور جوڑوں کا درد کرتی ہے زیادہ تر وائٹمین کے ٹو اور وائٹمین ڈی تھری سپلیمنٹس ساتھ ملیے جاتے ہیں کہ یہ دونوں باڈی میں مل کے کام کرتے ہیں اور دونوں کا کام ہی آپ کو انفلمیشن سے بچانا ہے پتھوں کے درد کی ایک اور وجہ آپ کے ڈائجیسٹف سسٹم کی اب نورمیلٹی ہے آپ کا نظام انعظام صحیح نہیں ہے اور وہ ان فیٹی اسٹس کو باڈی میں حضم ہی نہیں کر پا رہا یہ مسئلہ آپ کے گال بلیڈر کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے پینکریاز کے ساتھ ہو سکتا ہے پتہ جسے کہتے ہیں یا پکھانے کی نالی میں سوزش بھی اس کی ایک وجہ آپ کے گال بلیڈر پینکریاز اور لیور میں کیا رشتہ ہے کیسے یہ مل کے کام کرتے ہیں اور بائل کی کمی سے کیا مسئلے جنم لے سکتے ہیں اس پہ میں بہت جلد ایک ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو تک کیلئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ